اسلام علیکم ویفرز آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ جو کہ سینئر سیٹیزن کے لیے خاص کر اکاؤنٹ ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات فرام کی جائے گی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ کو کون کون اوپن کر سکتا ہے اور اوپن کروانے کا طریقہ کار کیا ہوگا ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ کے کیا کیا فائدے ہیں اور ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ اور بہبود سیونگ اکاؤنٹ میں سے بہتر کون سا ہے اس بارے میں بات کی جائے گی اور ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو ایک لاکھ پر اور پانچ لاکھ پر سلانہ اور مہانہ کی بنیاد پر کتنا منافع دیا جاتا ہے اور آپ کم سے کم کتنی انویسمنٹ سے ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں تو مزید ان تفصیلات کو جاننے کے لیے کہ ویڈیو کو پورا ضرور انٹرک دیکھئے گا تاکہ آپ کے تمام سوالات اس ویڈیو کے اندر کور ہو سکیں اور اگر آپ لوگ بسنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا تو دیکھئے گائز ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ یہ ایک سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ ہے جسی طرح بہبور سیونگ کا سوری نیشنل سیونگ کا بہبور سیونگ اکاؤنٹ ہے لیکن یہاں پہ آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک ہی سی این آئی سی پہ ایک سے زائد جہاں وہ سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے ایک ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ اوپن کیا ہوئے تو اب مزید اکاؤنٹس کو بھی یہاں پہ اوپن کروا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا آورویو لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ ان لوگوں کے لیے جن کی عمر فیفٹی فائف یئرس کے ابباب ہے وہ اس اکاؤنٹ کو بلکل فری افکاس اوپن کروا سکتے ہیں اگر میں اس اکاؤنٹ کے فیچرز کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو فری انشورنس کورج بھی دی جاتی ہے جو کہ پرسنل ایکسیڈینٹل ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ایک شرط رکھی گی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کم سے کم بیلس دس ہزار پے کا ہونا چاہیے اور آپ ایک انڈیویڈیل یا پھر ایک سیلریڈ انڈیویڈیل اکاؤنٹ ہولڈر ہوں تو آپ اس فیچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے پرافٹ آپ کو جو دیا جائے گا وہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جائے وہ ڈال دیا جائے گا پہلی جو چیک بک ہوتی ہے دس پیجز کی وہ آپ کو فری آفکاسٹ ملے گی آپ کا جو پہلا ڈیبٹ کارڈو شک کیا جائے گا وہ بھی فری آفکاسٹ ہوگا آپ کے لئے نو منیمم بیلس ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلس پچاس ہے سو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے جتنا چاہے بیلس کم ہو زیادہ اس سے آپ کو مسئلہ ہونا چاہیے ان کو کوئی نہیں ہے آپ کو تو وہ پرافٹ دیں گے چاہے سو روپیا بھی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہوا unlimited deposit اور withdrawal ہے جتنے چاہے آپ لوگ مہینے کے اندر withdrawal کریں نکلوائیں ڈلوائیں پیسے اس پہ آپ کو کوئی کسی طرح کی بھی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا multiple HBL اکاؤنٹ جائے وہ آپ لوگ ایک ہی CNSC اکاؤنٹ کے اوپر اوپن کروا سکتے ہیں یہ آپ کو میں آرڈی بتا چکا ہوں اس اکاؤنٹ کو جب اوپن کرنے کے لئے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ لوگ ذرا کابی پینسل سے نوٹ فرما لیجئے آپ کے پاس کمپیوٹرائز نیشنل ایڈی کارڈ ہونا چاہیے ظاہری سی بات ہے آپ کے پاس ایک سائن اور فارم ہوگا وہ آپ کے جب بھی برانچ جائیں گے تو وہ آپ کو فارم مل جائے گا اس کے بعد آپ کو چیک بک فارم تسلیف کی بک جائے وہ اس کے لئے ایک ڈیولی سائن کرنا پڑے گا جو آپ کی پہلی چیک بک آپ کو فری آف کاس دی جائے گی اس کے علاوہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ برانچ جائیں گے تو وہ جو بیسک ڈاکومنٹس ہیں وہی آپ سے مانگے جائیں گے اب ہم بات کریں گے اس کے پرافٹ کے حوالے سے اور انڈ پہ بات کریں گے کہ ایچ بیل کا رتبہ اکاؤنٹ یا پھر نیشنل سیونگ کا بہبور سیونگ اکاؤنٹ ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے اور کیوں بہتر ہے اس بارے میں بھی بات کی جائے گی تو اگر ہم تازہ ترین پرافٹ ریٹس کو دیکھیں تو اس وقت ایچ بیل کا جو رتبہ ہے جو کہ ففٹی فائٹس اوپر کے لیے ہے ان کو جو منافع ملنا وہ ملنا ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ اور اگر وہ اپنا منافع ہر مہینے نہیں لیتے ہیں تو وہ ان کا منافع جب جمع ہوتا رہتا ہے تو اس منافع پہ بھی آپ کو پرافٹ ملتا ہے تو اس حساب سے اگر آپ کو ایک ماہ بعد آپ ہر ماہ کا پرافٹ نہیں نکلواتے ہیں تو سال بعد جو آپ کا جو پرافٹ ہے وہ بیس اشاریہ پندرہ پرسنٹ کے حساب سے بن جاتا ہے یاد رکھئے ایفیکٹیو انٹرس ریٹ اس وقت ہی اپلائی ہوگا اگر آپ لوگ اپنا جو سیمپل انٹرس ریٹ کا جو پرافٹ ہے اس کو نکلواتے نہیں اگر آپ لوگ مہینے کا پرافٹ اپنے پاس نکلوا لیتے ہیں وڈرا کروا لیتے ہیں تو پھر اس ریٹ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ لوگ اپنا مہانہ کا پرافٹ نہیں نکلواتے ہیں وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ اس کے اندر جمع ہوتا ہے اور نیکسٹ منت اس پر پرافٹ لگتا ہے تو وہ آپ کا جو ایک 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 پرافٹ بنتا ہے وہ بیس اشاریہ پندرہ پرشنٹ بن جاتا ہے اگر ہم لوگ کیلکولیٹر کی مدد سے اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایک لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو بیس اشاریہ پندرہ پرشنٹ کے حساب سے آپ کا جو منافع بننے گا وہ بننے گا بیس ہزار ایک سو پچاس روپے اب یاد رکھئے اس میں سے ٹیکس کی کٹوستی ہوتی ہے تو فائر اگزیمپل آپ ایک فائلر ہیں تو پندرہ پرشنٹ آپ نے اپنا ٹیکس کٹوا دیا تو پیچھے آپ کے بچے سترہ ہزار ایک سو ستائیس روپے اب یہ وہ پیسے ہیں جس پہ آپ ٹیکس کٹ چکا ہے اور یہ آپ کی سلانہ کی جو ہے وہ پرافٹ نکل کے آگیا ہے ایک لاکھ کے اوپر اگر آپ اس کا مہانہ کا پرافٹ نکلوان نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمپل ہے کہ آسانی اسی طور پر بارہ بیس کو تقسیم کر لینا ہے اور آپ کا جو مہانہ کا پرافٹ بنے گا وہ بنے گا چودہ سو ستائی روپے اب یہ ہے جی فائلر اعداد کا پرافٹ اگر آپ نال فائلر ہوں گے تو جو طریقہ کا ارمین نے اپلائی کیا ہے اس میں سے مزید پندرہ پرشنٹ آپ کا ٹیکس کٹ جائے گا تو آپ کا جو پرافٹ بنے گا وہ آپ سمجھ آ جائے گا اب ہم لوگ پانچ لاکھ پر کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ نے پانچ لاکھ انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو ضرب دیں گے بیس اشاریہ پندرہ پرشنٹ سے آپ کا منافع بنے گا ایک لاکھ سات سو پچاس روپے اس میں سے اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرشنٹ ٹیکس کٹ جائے گا پیچھے بچیں گے پچاسی ہزار چھ سو سنتیس روپے اس کو آپ بارہ پر تقسیم کر لیں گے اور یہ آپ کا منافع جائے گا پانچ لاکھ کے اوپر مہانہ سات ہزار ایک سو چھتیس روپے یاد رکھی میں اس وقت بیس اشاریہ پندرہ پرشنٹ کا ریٹ لگا رہا ہوں اور اگر آپ لوگ مہانہ کا پرافٹ نکالیں گے تو وہ آپ کو ساڑھے اٹھارہ پرشنٹ اگر آپ وڈرا کر لیتے ہیں تو ہم لوگ یہ بھی نکال لیتے ہیں تاکہ آپ کی مزید آسانی ہو جائے آپ لوگ کے لیے ایک لاکھ اگر ہم لوگ ملٹیپلائی کرتے ہیں جی اٹھارہ اشاریہ پچاس پرسنٹ سے تو یہ آپ کا منافع آئے گا اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرسنٹ ہم اس میں سے ٹیکس کو نکال لیں گے جو کہ بنے گا ستائیس سو پچیتر روپے باقی بچیں گے پندرہ ہزار ساس سو پچیس روپے اور آپ لوگ اس کو اگر تقسیم کریں گے بارہ سے تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع بنے گا تیرہ سو دس روپے اب ہم آ جاتے ہیں جی بہبود سیونگ سارٹیفیکیٹ کی اوپر تو بہبود سیونگ سارٹیفیکیٹ کی اوپر اس وقت جو آپ کو منافع مل رہا ہے وہ مل رہا ہے سولہ اشاریہ چھپن پرسنٹ مہانہ کا منافع بنتا ہے تیرہ سو اسی روپے اب بہبود سیونگ کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں سے ٹیکس بلکل نہیں کٹے گا اور دوسرا اب اگر آپ کو منافع تیرہ سو اسی مل رہا ہے کل کو خدا نہ کہتا پرافٹ کم ہوتا ہے نہیں کیا جائے گا آپ کا پرافٹ یہی رہے گا اور یہ ایک ایسا فیچر ہے جس کی وجہ سے بہبود سیونگ سارٹیفیکیٹ تمام بینگوں کے سارٹیفیکیٹ سے بہتر ہے اور اچھا بھی ہے اور یہ ہے میری آج کی رائے about HBL رتبہ کے بارے میں اور بہبود سیونگ سارٹیفیکیٹ کے بارے میں اگر آپ کو مزید جاننا ہے یا کوئی کنفیوزن ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانا چاہتے ہیں اس کا سب سے بہتر حال تو یہ ہے کہ آپ لوگ جائیں ان کی نیرست برانچ HBL کی برانچ چلے جائیں انہوں کو بتائیں کہ میں HBL کا رتبہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں اس کے لیے ایک ہی شرط ہوگی کہ آپ کی عمر پچپن سال سے زیادہ ہوئی چاہیے تو آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ان کی افیکشل ویب سائٹ کو وزید کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ کوئی کوئی کوئیسن ہو تو نیچے کمنٹ کرنا مت بولے گا بہت شکریہ